سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پردیوبن مرڈر کیس میں سب سے بڑا خلاصہ ہوا ہے رو پی کے وکیل موہت ورما نے انڈیا نیوز سے ایکسکلوزف باتچیت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ماسوم کا مرڈر کنڈکٹر اشوک نے نہیں کیا ہے پرنسپل کے کہنے پر وہ بچے کو فرس سے اٹھا کر آگے بڑھاتا اور پرنسپل کے کہنے پر ہی اس نے کپڑے دھوئے تھے وکیل نے یہ بھی کہا ہے انڈیا نیوز سے کہ اسے آروپی کنڈکٹر نے بتایا ہے کہ پولیس نے اسے جبرن گناہ قبول کرنے کے لیے دباؤ بنایا ہے آروپے کی پولیس والوں نے پہلے اسے انجیکشن دیئے پھر جم کر پٹائی کی اس کے بعد اس نے وہی کہا جو پولیس والوں نے کہنے کے لیے دباؤ بنایا پردیوبن مرڈر کیس میں سب سے بڑا موڑ ہے یہ آروپی کنڈکٹر کاتل نہیں ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے کنڈکٹر کا وکیل اس کا کہنا ہے کہ پولیس کے دباؤ میں اس نے اپنا جرم قبولا ہے پرنسپل کے کہنے پر خون سے سنے کپڑے دھول تھے اور پرنسپل کے کہنے پر ہی اس نے بچے کو اٹھایا تھا جس سے اس کے کپڑے پر خون کے نشان لگے تھے اور اگر یہ وکیل کا دعویٰ صحیح ہے تو پھر سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آخر کاتل کون ہے اگر کنڈکٹر کاتل نہیں ہے تو اور یہ بھی بتا دیں انڈیا نیوز کے سوپر ایکسکلوزیو میں کہ کنڈکٹر سے ملنے کے بعد وکیل نے یہ ایکسکلوزیو باتچیت انڈیا نیوز سے کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کنڈکٹر نے انہیں خود بتایا ہے کہ وہ کاتل نہیں ہے بلکہ پولیس کے دباؤ میں اس نے جرم قبولا ہے تو بہت بڑا خلاصہ انڈیا نیوز پر تردیوبن مرڈر کیس میں ہو رہا ہے ہم آپ کو انڈیا نیوز سنبادہ تھا ورن جین کی جو باتچیت ہوئی ہے کنڈکٹر کے وکیل سے وہ سن باتیں سنیے معصوم پردیوبن کی حتیہ کیاروپ میں گرفتار کنڈکٹر اشوک سے گرفتاری کے بعد اس کے پتا کی ملاقات ہوئی جن کے سامنے وہ صرف روترہ یا پھر اگر ملاقات ہوئی ہے تو ان کے وکیل سے ہوئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ محیط ورما موجود ہے جو کی کنڈکٹر اشوک کے وکیل ہے آج آپ کی ملاقات ہوئی اشوک سے کیا بات ہوئی جی دیکھئے اشوک سے ملا تھا میں اشوک نے پہلے تو وہ لگ بگ پاہ سے دس منٹ روائے کو اس کے بعد اس نے یہ کہا اور میرے سے دھرم کے نام پر دھرم کا نام لے کے بچے کو اٹھوایا میں نے ویگنار میں رکھا اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دھرم کا کام کیا اشوک تو نے ٹھیک ہے اور ویگنار گاڑی میں میں نے بچے کو رکھ کے اس کے بعد پرنسپل پرنسپل کے ڈرائیور دو ٹیچر اور ایک کوئی چسمے والا لڑکا اس کا نام لیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اپنے کپڑے دھولے بچے کو دکھے گا تو یہ بچے اس سے پریسان ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے کپڑے باتروم میں دھوئے ہیں اس کے بعد پولیس نے میرے کو کیوں اٹھایا کیسے اٹھایا میرے کو نہیں پتا پولیس نے میرے کو ٹورچر کیا ہے انجیکشن لگائے ہیں پانی میں ڈوبو ڈوبو کے مارا ہے میرے کو یہ کہا ہے جس نے مردر کیا ہے وہ پگڑا گیا ہے تیرے کو منسلی اٹھایا ہے کہ کئی زگڑا ہوا ہے اور اس زگڑے کا نام تیرے اوپر آیا ہے تیرے اوپر چھوٹا موٹا کیس بنا کے ہم تیرے کو دو دن میں چھوٹ دیں گے باہر میڈیا والے آئے ہوئے ہیں تم جا کے یہ کہہ دو کہ ہاں میں نے کیا ہے میرے کو وہاں جانے سے پہلے دو انجیکشن لگائے نہ سے اور پھر میں نے یہ میرے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرے کو اتنا مارا گیا ہے کہ میرے سریر پہ کہیں بھی ایسی زنگیل نہیں ہے جہاں پہ مار کے نسان نہ ہو پٹائی کے نسان نہ ہو پولیس کا کہنا ہے کہ جو سی سی ٹی وی ہے اس میں صاف پریزنس نجر آ رہی ہے جو اشوک ہے اس کی پاتھروم کی آس پاس دیکھو سی سی ٹی وی میں جو فوٹیز آئی ہیں وہی بات اسوک کہہ رہا ہے کہ میں نے بچے کا اٹھایا ہے اور ویگنار میں رکھا ہے فوٹیز بھی یہی بتا رہی ہے کہ اسوک نے بچے کا اٹھایا ہے اور ویگنار میں رکھا ہے اگر اسوک نے مڈر کیا ہوتا تو وہ کڑگاؤں کیا وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا پر اس نے دھرم کے نام پر دھرم کی بات سوچ کر بچے کا اٹھایا اور ویگنار میں رکھا تاکہ بچے کی جان بچ سکے پر بچہ اس وقت تک مر چکا تھا اور پرنسیپل کے کہنے سے اشوک نے اس کو اٹھایا ہے نہ کہ اشوک خود گیا ہے پرنسیپل دو ٹیچر چشمے والا لڑکا جس کا نام لیا گیا بار بار اشوک نے اور ڈرائیور پرنسیپل کون ہے یہ چشمے والا لڑکا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کتھی ابھی تک پتا نہیں چلی ہے باقی فوٹیز میں وہ لڑکا دکھائی دیا ہے وہ ایک دو دن میں پتا لگ جائے گا لیکن پھر اشوک نے خود میڈیا کے سامنے بھی جب سوالوں کے جواب دیا اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہاں وہ کچھ غلط کام کر رہا تھا اور اس سے اور بچے نے دیکھ لیا اس لئے اس نے ہتھائی کی تو وہ کیوں یہ بات بولے گا دیکھیں اس ٹیم اشوک نے خود کہا کہ میرے کو دو انجیکشن لگائے گئے تھے میڈیا میں لانے سے پہلے میرے ہاتھوں میں دو انجیکشن لگائے میرے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے کو ڈی ایس پی اے سی پی ڈی سی پی نے یہی کہا تھا اگر تُو نے ہماری باتیں نہیں مانی تو تیرے گھر والوں کو تیرے بچوں کو دان سے مار دیا جائے گا تب ہی میں نے ڈرکے کارن اور نصے میں میں نے وہی کہا جو میرے کو پولیس والوں نے بتایا کچھ چشمدیدوں کے بھی بیان لیا ہے کچھ سٹوڈنٹس کے بھی جنہوں نے بتایا کہ ہاں آخر بار انہوں نے اشوک کو باثروم کے اندر دیکھا تھا میں تھا میرے سائیڈ والے ٹویلیٹ میں دو بچے کپڑے چینج کر رہے تھے وہ تائی کونڈو کے بچے تھے سائیڈ اس نے بھی یہی بات کی ہے اس کے بعد میں واتر کولر کے پاس گیا ہوں اس کے بعد ہی میرے میرے کو پیچھے سے آواز لگائی گئی ہے اور میڈم نے پرنسپل اس نے مالی کو کہا بچے کا اٹھا لے مالی نے منا کر دیا اس کے بعد میں نے بچے کا اٹھا گیا بیگنار میں رکھا تھا باثروم کیا کرنے گیا تھا اشوک جبکہ کنڈکٹر اور وہ دوسرے لوگ باہر کے الاؤ بھی نہیں ہوتے ہیں باثروم کے اندر اس طرح کیسے جانا سکول کے اندر اشوک اس ٹیم میں اشوک یہ کہہ رہا تھا کہ میرے کو نینڈ آ رہی تھی میں اندر فریس ہونے کے لیے مو دونے کے لیے گیا تھا اور پھر میں باہر آگے پانی پی رہا تھا اس کے علاوہ اشوک کو نہ تو یہ پتا کہ مردر کس نے کیا ہے نہ اس نے کسی کو دیکھا اس کے پیچھے سے آواز آئی ہے کہ اشوک ایک بار گیلری میں کوئی بچہ پڑا ہے اس کو اٹھا کے بیگنار میں رکھ لو اس کے بعد کا اس نے پھر سیکوئنس بتایا ہو پھر اس ٹائم جب آواز کس نے لگائی کس نے اس کو وہاں پر بھولایا کیا وہ مالی تھا جس نے اس کو آواز لگا کے بھولائی کس نے بھولایا اس کو پرنسپل نے اس کو بھولایا تھا پرنسپل کے کہنے پر ہی اسوک گیا تھا اور پرنسپل نے بچے کو اٹھوایا پرنسپل نے کپڑے دلوائے تھے پرنسپل نے یہ کہا تھا کہ اسوک بچے ڈر جائیں گے آپ کیوں زیادہ خون لگے ہیں آپ پلیز آپ پلیز جا کے کپڑے دھولیں تو اسوک کے یہ بات سننے کے بعد اسوک نے اپنے کپڑے باتھر میں جا کے دھولے تھے پولیس آخر کار آپ کو کیوں لگتا ہے کیوں فسائے گیا اس میں ایک گریب انسان کو بے وزہ فسایا گیا کوئی گریب انسان اتنا برا نہیں کرتا اگر کوئی کسی نے برا کیا ہوتا ہے تو گھر والوں کے سامنے بلکہ وکیل کے سامنے ہر بات کہتا ہے پر اس نے میرے کو دو باتیں بتائی میں میڈیا کا آگے رکھ رہا ہوں آپ نے ایک شخص بہر اہم بات بتائی کی سی سی ٹی وی میں کوئی چشمے والا شخص نجر آ رہا ہے کیا ابھی تک کی پولیس کی تفتیش میں پولیس نہیں بتا پائیے کی وہ کون شخص ہے جو نجر آ رہا ہے پولیس نے ایسا کوئی بندہ نہیں بتایا پر جیسے ہی آج یہ باتیں اشوک کی میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد سے وہ فوٹیز بھی آئی ہیں اور میڈیا میں باتیں آئی ہیں کہ وہ بندہ دکھائی دے رہا ہے پولیس نے بھی یہ باتیں ابھی کہی ہیں کہ کئی نہ کئی میڈیا کو بتائی ہیں یہ باتیں یہ محیط ورما جو کی اشوک کے وکیل ہے جن کا صاف یہ کہنا ہے کہ جو اشوک ہے اس کو فسایا جا رہا ہے اور سی سی ٹی وی میں بے دہم بات یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی میں کوئی ایک شخص بھی نجر آ رہا ہے جس نے چشمہ پہنا ہے پولیس ابھی تک نہیں پہچان کر پائیے کہ وہ شخص کون ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس شخص کی پہچان ہونی چاہیے اور جو کاتل ہے وہ کوئی اور ہے اشوک نہیں کیمرمن پنکچ کے ساتھ ورن جین انڈیا نیوز گرگاؤں اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز ایکسکلوزیو بات چیت میں کہا ہے کہ اس نے کنڈکٹر نے خود بتایا ہے کہ پولیس کے دباؤ میں اس نے جرم قبولا ہے پولیس اسے پھسا رہی ہے کوئی چشمے والا شخص سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھ رہا ہے جس کے بارے میں پولیس بات نہیں کر رہی وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اسے انجیکشن دیا تھا پولیس نے تاکہ وہ اپنا جرم قبول کرے ہمارے ساتھ ورن تھاکو جڑ رہے ہیں جو کی پتا ہے پردیومن کے بارون جی بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے آپ کی پرتکریہ آپ لوگ پہلے ہی شک جتا رہے تھے آپ کنڈکٹر کا وکیل انڈیا نیوز سے یہ کہہ رہا ہے کہ کنڈکٹر کہہ رہا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا ہے سر میں سٹارٹنگ سے ہی یہ چیزیں سک جاہید کرتا آیا ہوں کہ اسی پلند میں یہ ایسی گھٹا ہے بینا پلاننگ کے نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ یہی ایک وجہ تھی ماتر وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے مانی ہے اچھی نیالے سر وہ اچھی نیالے کا کے پاس اپنی پراتنہ رکھی تھی اور جس طرح سے نیالے نیائی کے بیوستہ نے ان چیزوں پہ ریاکشن دیا ہے مجھے پورا بسپاس ہے کہ اس کیس میں کچھ نہ کچھ تو ضرور پوزیٹیو نکل کے آئے گا بارون جی ایک بہت بڑی بات جو یہ ہے کہ اگر کنڈکٹر کو پولیس دباو بنا کر جنم قبول واری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس یہ جانتی ہے کہ قاتل کون ہے اور اس کے کہنے پر یہ دباو بنایا جا رہا ہوگا اگر یہ باتیں سچ ہیں تو تو اس کا مطلب پولیس بھی کئی نہ کئی سوالوں کے گہرے میں ہے اور پھر یہ بڑا قاتل کون ہے ان سبھی باتوں کا کھلاسہ جز دن سی بی آئی انکوائری اس کیس کی ہوگی اس دن اپنے آپ کی آ جائے گا سر آپ لوگوں کے سامنے اور مجھے امید ہے کہ ماننی ہے سر وہ چینیال ہے اس معاملے کو جتنی جیمتہ سے انہوں نے ابھی تک لیا ہے اتنی ہی مطلب سنسیٹیوٹی کے ساتھ اس کو آگے دی لیں گے سر ایک آخری سوال آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیان سننے کے بعد وکیل کے بیان کو سننے کے بعد کیا آپ اس پورے معاملے کو سی بی آئی جانچ کے لیے سوم دینا چاہیے میں سٹارٹنگ سے ہی جو گھٹنا کرم ہے اس کے حساب سے مجھے میں بار بار سی بی آئی انکوائری کی ڈیمانڈ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے محادیم سے یہ اور بھی مطلب وہ ہوتا جاتا ہے کہ اس مطلب اس ڈیمانڈ کی وہ ایمپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے سر کیا سر ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس وقت جب یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کنڈکٹر کاتل نہ ہو یہ باتیں اور زیادہ دکھ نہیں پہنچاتی کہ ایک تو آپ نے بچے کو کھو دیا دوسرا اس کا کاتل ڈوننے کی بجائے اس پورے معاملے کو ڈھکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس طریقے کے عاروب جب سامنے آتے تو اور زیادہ دکھ پہنچتا ہے جی میرے سامنے تو دکھوں کا پہار ہے ابھی لیکن میں چاہوں گا کہ یہ دکھوں کی گھری کسی دوسرے پیرنٹ کے جیون میں کبھی نہ آئے دوبارہ Thank you sir Thank you sir میں آپ کو زیادہ سوال نہیں پوچھوں گا لیکن پردیومن کے پتا کو آپ سن رہے تھے وہ کہہ رہے ہیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں پردیومن کے پتا کہہ رہے ہیں کہ انہیں شک ہے کہ اس پورے معاملے میں کچھ چھپایا جا رہا ہے ہمیں بھی نہیں پتا سچ کیا ہے لیکن کنڈکٹر کے وکیل کو سننے کے بعد سوالوں کی فیرست لمبی ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی پولس کے دباؤ میں کنڈکٹر نے اپنا جرم قبولا ہے حالانکہ کچھ سوال اور ہیں جو کی شاید سامنے کھڑے ہوں گے کہ کیا واقعی اسے انجیکشن دیا گیا کیا واقعی اسے پیٹا گیا بڑی خبر ہم آپ کو انڈیا نیوز پر دکھا رہے ہیں سب سے بڑا خلاصہ پردیومن کا مرڈر کنڈکٹر نے نہیں کیا ہے رو پی کنڈکٹر کے وکیل یہ دعویٰ کر رہے ہیں انڈیا نیوز سے ایکسکلوزف باتچیت میں انہوں نے کہا ہے کہ کنڈکٹر کو انجیکشن ایک نہیں دو دو انجیکشن گئے گئے یہ کنڈکٹر نے اپنے وکیل کو بتایا ہے اس سے ہی پہلے یہ کہا گیا کہ اسے کسی دوسرے معاملے میں پکڑا جا رہا ہے اور بعد میں اس سے کہا گیا کہ تم اپنا جرم قبول لو یہ مان لو کہ تم نے ہی قتل کیا ہے نہیں تو تمہارے پریوار کے اوپر خطرہ ہوگا اس طریقے کی دھمکیاں دی گئی ہیں پولیس کی طرف سے یہ وکیل کہہ رہے ہیں ہمیں ساتھ موہد ورما کنڈکٹر کے وکیل فون لائن پر جڑ رہا ہے موہد جی سب سے پہلے تو آپ کی ملاقات جو ہوئی ہے یہ کتنے دیر کی رہی ہے اور مجھے یہ بتائیے ایک یہ آروپی اچھا ٹھیک ہے میں ابھی شاید ان سے کنیکشن کٹ گیا ہے ایک بار پھر ان کو فون لگانے کی کوشش کرتے ہیں ورن جین ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ رہے ہیں ورن یہ باتچیت کتنے دیر پہلے ہوئی ہے وکیل کی اور کیا اور اہم باتیں انہوں نے بتائیں آپ کو لیکن سوشان ایک بات میں آپ پر بتاؤں جب سے یہ معاملہ اتنا ہائلائٹیڈ ہوا ہے اس کے بعد سے جو کنڈکٹر اشوک آروپی ہے اس کی ملاقات اگر ہوئی ہے کسی سے تو وہ اس کے پتہ ہے جس سے اس کی زیادہ بات نہیں وہ ان کے سامنے بس صرف روتا رہا اگر کسی سے کھل کر اس نے اپنی بات کہی ہے تو وہ اس کے وکیل ہے محیطورا جن کی آج ملاقات ہوئی ہے اشوک سے محیط سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے صاف صاف کہا کہ اشوک نے بتایا کہ اس کو پوری طریقے سے فسائے جا رہا ہے کیونکہ پولیس نے اس سے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا موٹا جھگڑا ہے جس میں وہ اس کی گرفتاری دکھا رہے ہیں بہت اہم انہوں نے کئی باتیں رکھی ہے کہ سی سی ٹی وی میں اشوک نے بتایا کہ سی سی ٹی وی بھی اگر چیک کی جائے گی تو وہاں پر ایک شخص تھا جس نے چشمہ پیرا ہوا تھا وہ نظر آ رہا تھا وہ کون شخص ہے جو ہمارے سوتر ہے وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ سی سی ٹی وی میں ایک شخص نظر آ رہا ہے جس نے چشمہ پینا ہے لیکن پولیس اس کی ابھی تک پہچان نہیں کر پائی ہو یہاں تک کی جن ٹیچر سے لگاتا دو دن سے پوچھتا چھو رہی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو بھی سی سی ٹی وی دکھائی جا رہی ہے اور پولیس کوشش کرے کہ ایڈینٹیفائی کرے یعنی کہ کہی نہ کہی کوئی شخص تھا انجان شخص تھا جو کی جو گھٹنا سل ہے موقع واردت ہے اس کے آس پاس موجود تھا یہ بات پولیس کو لگتا ہے ساف ساف جو اشوک یہ وکیلہ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اشوک نے انہیں بتایا ہے کہ باتھروم کے اندر دو اور لڑکے پہلے سے موجود تھے وہ تھکا ہوا تھا وہ وہاں صرف اپنا مودھ ہونے کے لئے گیا تھا اور جب وہ بہار بعد میں آیا تو کچھ ہی دیر بعد پینسپل نے اس کو آوال لگا کر بلایا وہ تے تے چلا رہی تھی اور جب وہ پہنچا تو اس نے جو خون سے لکپت معصوم پردومن تھا اس کو اٹھا کر گودی میں ٹھیک ہے ورم میں چاہوں گا تھوڑا سا ہم لوگ رکھیں اور جو درشک ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں ان کو سنواتے ہیں کہ جو کنڈکٹر ہے آروپی کنڈکٹر جس کو ایک طریقے سے مانا جا رہا ہے کہ اس نے اپنا جن قبول لیا اس نے ہی پردومن کا قتل کیا اس نے اپنے وکیل کو تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا ہے اور اس وکیل نے جب انڈیا نیوز سے ایکسکلوزی باتچیت کی تو اس پوری باتچیت کا بیورہ دیا ہے ذرا سنیے کہ کنڈکٹر نے اپنے وکیل کو کیا بتایا پردومن کے موڈر کیس کے بارے ماسوم پردومن کی حتیہ کیاروپ میں گرفتار کنڈکٹر اشوک سے گرفتاری کے بعد اس کے پتا کی ملاقات ہوئی جن کے سامنے وہ صرف روترہ یا پھر اگر ملاقات ہوئی ہے تو ان کے وکیل سے ہوئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ محیط ورما موجود ہے جو کی کنڈکٹر اشوک کے وکیل ہے آج آپ کی ملاقات ہوئی اشوک سے کیا بات ہوئی جی دیکھئے اشوک سے ملا تھا میں اشوک نے پہلے تو وہ لگ بگ پاہ سے دس منٹ روائے اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ وکیل صاحب میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میرے سے دھرم کے نام پر دھرم کا نام لے کے بچے کو اٹھوایا میں نے ویگنار میں رکھا اس کے بعد لوگوں نے یہ کہا کہ یہ دھرم کا کام کیا اشوک تو نہیں ٹھیک ہے اور ویگنار میں گاڑی گاڑی ویگنار گاڑی میں میں نے بچے کو رکھ کے اس کے بعد پرنسپل پرنسپل کے ڈرائیور دو ٹیچر اور ایک کوئی چسمے والا لڑکا اس کا نام لیا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اپنے کپڑے دھولے بچے بچے کو دکھے گا تو یہ بچے اس سے پریسان ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے کپڑے بات روم میں دھوئے ہیں اس کے بعد پولیس نے میرے کو کیوں اٹھایا کیسے اٹھایا میرے کو نہیں پتا پولیس والا نے میرے کو ٹوٹر کیا ہے انجیکشن لگائے ہیں پانی میں ڈوبو ڈوبو کے مارا ہے میرے کو یہ کہا ہے کہ جس نے مدر کیا ہے وہ پکڑا گیا ہے تیرے کو میں نے اس لیے اٹھایا کہ کئی جگڑا ہوا ہے اور اس جگڑے کا نام تیرے اوپر آیا ہے تیرے اوپر چھوٹا موٹا کیس بنا کے ہم تیرے کو دو دن میں چھوٹ دیں گے باہر میڈیا والے آئے ہوئے ہیں تم جا کے یہ کہ دو کہ ہاں میں نے کیا ہے میرے کو وہاں جانے سے پہلے دو انجیکشن لگائے نہ سیکھیں اور پھر میں نے یہ میرے کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا اس کے بعد میں یہاں پہ آیا ہوں اور میرے کوئی تنا مارا گیا کہ میرے شریر پہ کہیں بھی ایسی جنگہ نہیں ہے جہاں پہ مار کے نیسان نہ ہو پٹائی کے نیسان نہ ہو پولیس پہ کہنا ہے کہ جو سی سی ٹی وی ہے اس میں صاف پریزنس نجر آ رہی ہے جو اشوک ہے اس کی باتھروم کے آس پاس دیکھو سی سی ٹی وی میں جو فوٹیز آئی ہیں وہی بات اشوک کہہ رہا ہے کہ میں نے بچے کا اٹھایا ہے اور ویگنار میں رکھا ہے فوٹیز بھی یہی بتا رہی ہے کہ اشوک نے بچے کا اٹھایا ہے اور ویگنار میں رکھا ہے اگر اشوک نے مدر کیا ہوتا تو وہ کڑگاؤں کیا وہ کہیں پہ بھی نہیں ملتا پر اس نے دھرم کے نام پر دھرم کی بات سوچ کر بچے کا اٹھایا اور ویگنار میں رکھا تاکہ بچے کی جان بچ سکے پر بچہ اس ٹیم تک مر چکا تھا اور پرینسپل کے کہنے سے اسوک نے اس کو اٹھایا ہے نہ کی اسوک خود گیا ہے پرینسپل دو پرینسپل دو ٹیچر چشمے والا لڑکا جس کا نام لیا گیا بار بار اسوک نے اور ڈرائیور کون ہے یہ چشمے والا لڑکا جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی کتھی ابھی تک پتا نہیں چاہی یہ باقی فوٹیز میں وہ لڑکا دکھائی دیا ہے وہ ایک دو دن میں پتا لگ جائے گا لیکن پھر اشوک نے خود میڈیا کے سامنے بھی جب سوالوں کے جواب دیا اس بات کو قبول کیا ہے کہ ہاں وہ کچھ گلت کام کر رہا تھا اور بچے نے دیکھ لیا اس لئے اس نے ہتے کی تو وہ کیوں یہ بات بولے گا دیکھیں اس ٹیم اشوک نے خود کہا میڈیا میں لانے سے پہلے میرے ہاتھوں میں دو انجیکشن لگائے میرے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میرے کو ڈی ایس پی ڈی ای سی پی ڈی سی پی نے یہی کہا تھا اگر تُو نے ہماری باتیں نہیں مانی تو تیرے گھر والوں کو تیرے بچوں کو جان سے مار دیا تھا اور ہمار سار اس وقت فون لائن پر موہت ورما خود جڑ رہے ہیں جو کی رو پی کنڈکٹر کے وکیل ہیں موہت جی بہت شکریہ وقت نکال کر ہم سے بات کرنے کے لیے مجھے دو چیزیں سمجھائیے کیونکہ آپ بچاؤ پکش کے وکیل ہیں تو سیدھے طور پر پہلی بات تو یہ لگتی ہے کہ بچاؤ پکش کا وکیل تو یہی کہے گا کہ جبرن جرم قبولوایا گیا ہے آپ کی بات یا کنڈکٹر کی بات پر کیوں بھروسہ کیا جائے کیا اس نے ایسا کہا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے ایک ہی سکارٹنگ سے ہی پردومن کے پیرنٹس ہی ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم سو جائے جا چاہتے ہیں دوسری بات جو ہمارے آگے پوٹیز آئی ہیں تو مالی کے جو مالی نے سٹیٹمنٹ دی ہے جو ڈرائیور نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہی سٹیٹمنٹ آگے اسوک کی طرف سے میں نے دیا ہے تو اسے کلیر پتہ لگ رہا ہے کہ اشوک کو پسایا گیا ہے اشوک کے تیسے تیسی اور کا اور کا ہاتھ ہے اور نہیں نہیں موید جی ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ آپ کو اشوک نے بتایا کنڈکٹر نے بتایا کہ اس کو دو انجیکشن دیئے اور اس نے جھوٹ بول دیا ایسے کون سے انجیکشن ہے جس کو اگر دے دیا جائے تو انسان جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے جو جو اگر اگر آپ کو انسان میں سا نہ کرتا اور اس کو انجیکشن دے دیئے جائے تو اس کا مائنڈ واست کرتے ہو وہ ٹائم میں لگتا پرسان ایک انسان کو سین میں سے لگا تھا پیٹ رہا ہے پانی میں دبو دبو کے مار رہا ساروں سے پیٹ رہا ہے وہ آدمی درتا واقعہ کرے گا یہی کہیا کہ ہمیں نے کیا ہے پرسان نشے میں سر ایک بات اور بتائیے دیکھیں ہم آپ کی بات کاٹ نہیں رہے ہیں لیکن اس وقت بہت سارے لوگ یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہو کیا رہا سچ کون بول رہا ہے اس لئے میں یہ سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں ذرا یہ بتائیے کہ اگر وہ نشے میں تھا تو وہ ساری وہ لائنیں بول رہا تھا جو پولیس نے سکھا ہی اپنی باتیں کہنا بھول گیا یہ کیسے ہوا دیکھیں اس کو یہ بولا گیا تھا کہ دو مردر دو مردر اس مردر کا اروپی ہم نے پکت لیا ہے اور اس کو جیل میں ڈال دیا ہے تیرے کو ہم نے اٹھا رکھا ہے تو تیرے اوپر ہم سوٹا سا کیس لگائیں گے اور یہ کیس ایسا ہے تیرے کو دو جن میں زمانہ پہنچ جائیں گے تو تُو نے یہ ہی ہا کرنی ہے کہ ہا یہ نشیہ ہے اور اس کا اروپی میں ہوں تو جتنا مائنڈ وارس کیا گیا جس نے ہی باتیں اس کو بتا ہی گئی اس نے میڈیا کیا کہ وہیں باتیں بولتی اس نے خود یہ کہا کہ جب میرے کو میڈیا کیا کیا لے جایا تو میرے کو انجیکشن دیا گیا تو انہوں نے پوچھا کہ انجیکشن کیسی دکھا ہے تو اس نے کہا کہ تیرے کو فیور ہو رکھا ہے اور تاکہ تیرے تیرے حالت خراب نہ ہو اس کا نام تیرے کو انجیکشن دے رہے ہیں اور اس نے یہ بات میں یہ ریلائز ہوا ہے کہ انجیکشن لگنے کے بعد وہ بہت جیرے تک سویا ہے اور جب اٹھا تو اس کے ہاتھ کر تو بیڑیا بندی ہوئی تھی اور اس کو بلی ترپیٹ آ گیا تھا سر مجھے ایک چیز اور بتائیے اس نے ایک سو چوسٹ کے تہہ جو مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا اس میں یہ بات کہی ہے کہ اس کو پسایا جا رہا ہے سو چوسٹ کے بیانوں میں تو دیکھئے اب پولیس نے یہ ایک ایک بات دیکھتے ہیں کہ پولیس نے یہاں پہ پلانٹ کیا ہوا تاکو پر آج تک یہ خبر نہیں آ پائے گی تاکو آیا کہاں سے تول سے آیا گاڑی سے آیا کسی سے پرتیز کیا آج تک ایسا کوئی پروف آیا نہیں ہے پولیس کا تو جو جو کورک آسو بھی شائن لیے گئے ہیں جو انگوٹے لیے گئے ہیں بیشوزر تو انہی پر لکھی جائے گی نہ تو لکھنا جانتا سوکنا پرنا جانتا اب پولیس والے جو لکھیں گے وہی پکا منہ جائے گا میں نے سر مجھے یہ بتائیے نا اس نے مجسٹریٹ کے سامنے کیا بیان دیا ہے اس نے قتل کیا یا نہیں کیا یہ کیا کہا اس نے مجسٹریٹ کے سامنے اس نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ میں نے مدر کیا ہے پس اس نے پولیس کے ٹورچر کے گا اس نے جاں کہا ماتیں گوٹے لگا دئیے اور اس کے علاوہ تو میں نے کہیں پی مجسٹریٹ کے سامنے اس نے کچھ نہیں کہا بیان میں 134 کے تحotic بیان هوا ہے نا اس کا اس کے بیان کہاں ہوئے ہیں اس کے نہیں ہوئے اس کا بھی 164 تحت بیان نہیں ہوا ہے اس کے نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو یاری اب وہ 174 تحت بیان دے گا تو یہ کہے گا کہ اس نے قدر نہیں کیا ہے اس کے دس کوزر ہیں نا اس کے دس کوزر وہی ہوگی تو پولیس آتی ہے تو کی اس کے انگوٹیں لگوا لیا گئے ہیں مار پر اس نے یہ کہا کہ میرے کو پانی میں دبو دبو گئے مارا ہے میں نے اس کے ہاتھوں پر اس کی کمر پر نشان دیکھے ہیں تارو سے پکا گیا اس کو ایک آخری سوال بتائیے اس نے آپ کو بتایا کہ اس دن اس نے کسی ایسے سندگ دویکتی کو دیکھا جس پر اسے شک ہو یا باتروں میں کوئی اور تھا کیا اس نے ایک بندے کا نام بار بار لیا کہ کوئی تصمی والا لمبا انسان تھا اور پرنسپل کے ساتھ تھا اس نے بار بار یہ دو تین نام میرے آگے لیے ہیں اور انہی باتوں کو بار بار ریپٹ کرتا رہا کہ پرنسپل تو میڈم ایک لمبا تصمی والا لڑکا اور انٹرائیور بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے آپ کا مہد ورمہ کنڈکٹر کے وکیل ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر دباؤ بنایا گیا مارا پیٹا گیا انجیکشن لگایا گیا اس لئے اس نے غلط بیان دیا لیکن اس نے قتل نہیں کیا کنڈکٹر نے قاتل کوئی اور ہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ سوال جو کھڑے ہو رہے ہیں آروپی اشوک کے وکیل مہد ورمہ کا بیان ہم نے آپ کو سنایا اس پورے معاملے میں جو بہت بڑا خلاصہ اب ہے وہ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اشوک کو پولیس پھسا رہی ہے یہ کنڈکٹر کے وکیل کا کہنا ہے پولیس نے زبردستی اشوک سے بیان دلوایا ہے بیان دلوانے کے لیے اشوک کو نشیلہ پدارت کھلایا گیا اس کو یہ کہا گیا کہ تمہاری طبیت خراب ہے اس لئے انجیکشن دے رہے ہیں آروپی اشوک کے وکیل کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے جو کہا ہے وہ نشے کی حالت میں کہا ہے یا پھر مارپیٹ کی وجہ سے کہا ہے اشوک کو صبح میں نید آ رہی تھی اس لئے وہ واشروب میں موہاں دھونے گیا تھا فریش ہونے گیا تھا یہ کنڈکٹر نے کہا ہے اشوک نے پردیومن کا مرڈر ہوتے نہیں دیکھا ہے یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن جیسا ابھی آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی لمبا شخص تھا چشمے والا جو پرنسپل کے ساتھ تھا وہ کون ہے اس کا پتہ لگنا چاہیے پرنسپل نے اسے خون سے سنے کپڑے دھونے کیلئے کہا تھا کیونکہ اس پر عاروپ لگ رہا تھا کہ اس نے جا کے کپڑے ساف کیے وہ یہ کہہ رہا پرنسپل کے کہنے پر کیے پولیس کو سی سی ٹی وی میں کوئی شخص دیکھ رہا ہے وہ شخص کون ہے وہ دیکھنا ہوگا کیا ہے اب سوال کیا ہے دس بڑے سوال کیا پردیومنے معاملے میں پولیس کی تھیوری غلط ہے یہ پہلا سوال کھڑا ہوتا ہے قاتل کوئی اور ہے کیا کیا قاتل عشوک نہیں ہے تو پھر اور کون ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اگر کوئی اور ہے قاتل تو وہ کون ہو سکتا ہے اور اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے ننے سے سات سال کے بچے سے عشوک جس چشمے والے کی بات کر رہا ہے وہ شخص کون ہے اور اگر وہ سی سی ٹی وی میں دیکھ رہا ہے تو پولیس اس تک کیوں نہیں پہنچ پائی ہے کیا پورے معامل میں پرنسپل کی بھومی کا سندگد نہیں ہو جاتی جس طریقے کی بات اگر وکیل کہہ رہے اور اگر وہ سچ ہے تو پرنسپل نے عشوک کے خون سے سنے کپڑے کیوں دھلوائے پرنسپل کو تو پتا تھا کہ یہ ثبوت مٹانے جیسا ہے عشوک پر گناہ قبولنے کا دباب کس نے بنایا ہوگا یہ اب سب سے بڑا سوال ہو جاتا ہے اور پولیس کس کے دباب میں کام کر رہی ہے اگر یہ باتیں سچ ہیں تو کیا اس حتیہ کان میں بڑے کھیل کا پرنسپل کے ماتا پتا کا شک صحیح ہے ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے پرنسپل کے پتا سے بات کی تھی اور وہ سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں پرنسپل کی حتیہ میں کیا سچ مچ عشوک کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے کاتل کوئی اور ہے کیا یہ بھی سوال ہے اور کیا پرنسپل نے معاملے میں سچ کے لیے اب سی بی آئی جانچ ہی آخری وکل بچتا ہے یاد رکھئے گا اس معاملے میں بہت کچھ سچ ابھی سامنے آنا باقی ہے جانچ چل رہے ہیں اس پر اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے فیلال اتنا ہی نماز